السلام علیکم میں ہوں یاسر جوید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرہ آفیس ہی ہوں گے آج میں آیا ہوں بیشوایا پہ بیشوایا سعودی عربیہ میں ان کی اتنی برانچیز کے آپ کو ہر ایریا میں ان کے برانچیز ملتی ہیں اس کے علاوہ مکہ مطینہ اور پورے سعودی عرب میں ان کی برانچیز ہیں تو آج ان کے ہم کچھ کھانے ٹرائی کریں گے اس میں ایک سپائسی ہوتا ہے ایک نون سپائسی خفصہ ٹائپ ہوتا ہے اور ساتھ میں اسی ایک روز بل حلیم ملتا ہے جو خیر ہوتی بیسیکلی اس کا بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ اون ان کے اندر یہ چکن پیار ہو رہی شوایا ہو رہی ہے اور یہ ان کا کیچن سامنے کام کرتے ہوئے اور یہاں پہ بیش شوایا کے سٹنگ پلین دو طرح گیا ایک تو اس آتھ میں یہ دگا بنی رہی اوپر بیٹھنے کے لیے اوپر بیٹھ کے کھپ دیں اور دوسرے یہ ٹیبل لگے گئے ہیں ٹیبلوں کے اوپر کھانا ہمارا آ چک ہے اس میں ہم نے دو طرح کا بیش شوایا آرڈر کیا ہے ایک سپائسی اور ایک نون سپائسی ہے تو یہ جو ہے یہ سپائسی ہے اور اس میں جو وایٹ رائس ہیں اور رائس میں نے ساتھ میں وایٹ رائس لیئے ہیں اور دوسری چلرو یہ جو ہے نون سپائسی ہے یہ بالکل نمکین ہوگا اور اس کے علاوہ یہ روز بھل حلیب сильно connection یعنی جس طرح ہماری کھیر ہوتی ہے وہ کچھ ایسے ہی ہیں اور اس طرف یہ سیلیڈ ہے گھر پر اور اس کے اندر یہ سیلیڈ وغیرہ ہے تو وہ چیزیں ہیں اور اس طرف یہ جو ہے بیشوائیہ کا یہ ٹماتر کی چٹنی ہوتی ہیں یہ وری وری ٹرڈیشنل یہ تو ہر کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہیں جو سب سے پہلے جو بھی میں ٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ بڑا خبس ہے تو یہ بیشوائیہ کا وہ چکن ہے جو بلکل نمکین ہے اس کے اندر مرچی نہیں ہوتی وہ یہ شوائیہ یہ آمن کے اندر تیار ہوتا ہے پانچ چھے گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ بڑی سوف چکن ہوتی ہے دیکھیں گلی ہوئی ہے بلکل ٹینڈر جوسی چکن ہوتی ہے اور اس کے جو اوپر سکن ہے یہ دیکھیں یہ کرسپی سی سکن ہو جاتی ہے اس کا تو یہ بڑی دیکھنے بھی پیاری لگ رہی ہے اور جو رائس ہیں تو یہ اس کو بریانی رائس بولتے ہیں بڑی آپ دیکھیں کتنے زبردستے چاول ہیں ییلو کلر بہت تو پہلے بسم اللہ کرتے ہیں میں یہ چکن ٹرائی کرتے ہیں تو یہ چکن ہے اور اس کے نیچے ان کے کچھ اپنے بھی یہ مسالے لگے ہوتے ہیں یہ ٹرڈیشنل ہے نمکین تو ہوتا لیکن ساتھ میں یہ مسالے بھی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنی صاف چکن ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہو جاتی ہے نکل آتی ہے بڑی بڑی صاف سی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ ہمممم وواؤ بڑی لذیذ مزیدار اور چکن جو یہ بڑی سوفٹ ہے اور اتنی سوفٹ ہے جس طرح روی ہوتی ہے اس طرح ٹیکچر ہے اس کا اتنی گلی ہوئی ہے اور ویری سوفٹ اور اس کے بعد یہ ڈرم سٹک تھائی کا پیس ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنا اچھا گھڑا ہوا ہے بنا ہو گیا اور یہ بھی دیکھیں تھائی کا پیس ہے دیکھیں واؤ اب اس کو میں ٹرائی کروں گا جی اس کے ساتھ یہ جو چٹنی ہے ان کی ٹماٹر کی اور مرج کے ساتھ واؤ امیزن ٹماٹر کی چٹنی ہے ٹھٹی سی سپائسی ہے چکن نمکین اور خٹا بن ٹیسٹ زبردست یہ رائیس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں رائیس لیتے ہیں چکن آپ دیکھیں اتنی سوفٹا کی چمچ کا ساتھ پلاسٹر کی چمچ ہے تو اس سے ہی وہ الگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی سوگا ہے یہ سوفٹ اور اس کے اوپر اب ہم ابھی استعمال کریں گے یہ چٹنی چکنی بڑی ڈیسٹ چکنی بڑی ڈیسٹ چکنی بڑی ڈیسٹ یہ ٹماٹر کی چٹنی بڑی ڈیسٹ کھٹین اور مرچ والی یہ بسم اللہ توہی مم مہا ہمم بیرینی رائیس اور یہ بھی گلے کو سوفٹ بریانی کے اندرہ ہے ایک بائٹ اور سکن ہوتی ہے بڑا سکن ہوتا ہے کرسپی سکن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پسند ہوتی ہے کچھ کو نہیں کر مجھے پسند ہے ساتھ میں یہ کچھ اس کے ساتھ اوپر تھائی ساتھ میں چاول اور خلقا سا لائم اور اوپر لائم اور اس کے بعد یہ اوپر چٹنی اور اس کے بعد یہ ایک ہے سیلڈ ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ سیلڈ ہے کھیر ہے اور اس طرح مختلف سبزی دہی کے اندر اور یہ اس طرح لوڈڈ بسم اللہ ہمم ہمم واو یہ سپائسی ہوتی ہے انڈین پاکستان بنگالی بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سب کتری زیادہ یہ مرچ لگی ہے اور یہ اتنی ہوت ہوتی کہ سینیں آجاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اور اس کے جو اوپر سکن ہوتی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح یہ مرچ ہوتی ہے اور آپ چابلوں کے کلر دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر مرچ کی حویہ سے بلکل ریڈ ہو گیا ہے اور یہ چکن اور سکن یہ بھی ریڈ ہے اور بلکل سوفٹ ہوتی یہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سوفٹ چکن ہوتی ہے اور بہری سوفٹ دیکھیں اتنا غلے ریڈ ہے کسی طرح سوفٹت ہے چٹن کے ساتھ ہوتے ہوگا چٹن کے ساتھ یہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے واو یہ پھر مشکین ہے اور پھر مشکین ہے اور اس کے اندر یہ مرچی بہت ہوتی ہے کھاری ہوتی ہے جو مرچ کے شکین ان کے لئے تو بڑا زبردس سے ٹیسٹ ہے اور دیکھیں یہ کتنی ٹینڈر یہ اس کا ایک لگ بیس ہے اس کے اندر مرچ نہیں ہوتی لیکن وہ نیچے اس کے وہاں پہ مرچ ہے دیکھیں کتنا کوپسر اس کا ٹیکچر ہے بسم اللہ جوسی ایک اٹسی قسم کے اندر سمال نہیں اور سپائسی سپر ٹینڈر سپائسی اور ان کے کچھ اپنے ان کے ٹیسٹ اپنے ذائقے ہیں اس کے ویسے اس کی کشبو بڑی پیاری آرہی ہے نیکسٹ بائٹ ہم یہ چکن لیں گے ساتھ میں اور ساتھ میں یہاں سے نکالنے کے مرچی یہ بڑی تیز مرچ ہوتی ہے اور ساتھ میں وائٹ رائس اور اوپر اس کے ڈالیں گے چٹنی بسم اللہ بہت سپائسی میرے پرسینے ساتھ میں آگے اتنا یہ سپائسی ہے ایک بائٹ اور یہ بھی مسکین ٹکن چسپیز رائس اور اوپر سڑا سلائم اور ساتھ میں اوپر یہ والے جو سیلڈ آگے لیتے ہیں اس طرح جو چھ بائٹ ہوگی آگے لیتے ہیں دہی سے دہی کی بازل س پڑا سا سوکتا ہاتھ پہن اور جو سپائسی سا لہبت وہ کم ہو گیا اور لاسٹ میں روس بالحالیب روس یعنی چاول بالحالیب دودھ کے ساتھ یہ کھیر جس طرح ہوتی وہ ہی ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے کتنی یہ تھک تھک لے رہے ہیں اور نیچے سے یہ چاون ہے اس کے اندر دودھ ہے موٹے چاون ہے اور اس کو اومن میں رکھتے ہیں بعد میں تاکہ یہ اوپر کلر آجے اور اس طرح ٹھیک بن جائے بسم اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی کریمی ٹیکچر کریمی کریمی ٹیسٹ ایک بائٹ اوہر ہونی چاہیے بڑی زبردہ بہت مزا آگیا یہ زبردہ اور اس کے اندر خاص سی خشبوز زیکا آرہا ہے وہ اس کی وجہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے سوپر ڈیسٹ یہ بہت ہی آلا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند ہی ہوگی انشاءالہ ملتے ہیں کیسے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں